برا کر استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر انشاءاللہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو دعا میں بھی شامل کر دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو دعا میں بھی شامل کر دیا جائے گا جو جامعہ دعا مدارس میں ہوتی ہے نمبر دو آپ سے میں یہی گزارش کروں گی کہ مجھے بہت سے کمٹس بہنوں کے آرہے ہیں بھائیوں کے آرہے ہیں چہرے کے دانوں کے لیے رنگ صاف کرنے کے لیے اور بہت سے ایسی کمٹس آرہیں دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے میں نے پوری کوشش ہے کہ جو ہمیں وہ ٹپس سینڈ کریں گی وہ میں آپ کو پڑھ کے آپ کو سنا دوں گی جو بھی آپ کے کمٹس فوکس میں جتنی بھی آپ کے کمٹس ہیں وہ ہم سیف کر رہے ہیں جو جو آپ ٹپس مانگ رہے ہیں وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ اور یہ ہوگا کہ آپ کو کافی فائدہ بھی اس سے ہوگا تو اب چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے بچوں کی پانچ آتے بہت پسند ہیں وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منا لیتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں جو مل جائے کھا لیتے ہیں زیادہ تقسیم یا جمع یا زخیرہ کرنے کی حوث جو ہے وہ نہیں رکھتے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں پھر صلاح کر لیتے ہیں دل کے اندر حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والوں میں سے ہے سبحان اللہ آپ سب بھی سبحان اللہ کریں حدیث سننے سے پرے دروشیف ضرور پڑھا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے تو آپ ضرور ہمارے چینل پر آ کر کمرس بھی کر سکتے ہیں ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی میری بہت دور سے اسٹیلیا سے میری ایک بہن نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے پیاروں کو جن سے ہم بہت پیار کر چکے ہیں ہم سے وہ ناراض ہیں تو ان کی ناراضی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ان کو مننایا کیسے جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہیں لیکن کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور ناراض ہو جانے سک کی وجہ سے تو اب تک میری ان کی صلاح نہیں ہوئی کم از کم پانچ منت ہو گئے ہیں تو آج انہی کے لیے فوراں حاضر کرنے والا آج میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں ناراض ٹھیک ہے جو طالب اور مطلوب ٹھیک ہے دونوں میں سے وہ یہ وظیفہ کریں معافی مانگیں آپ کے پاس آ کر یہ دعا کریں اور ساری زندگی آپ سے محبت کریں پیار کریں آزمودہ عمل ہے صرف چند دنوں کا سات دن تین دن سات دن کے اندر آپ کو بہت سے افرق محسوس ہو جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے اتوار والے دن آپ یہ وظیفہ کریں گے اتوار والے دن کریں اور پیر والے دن یہ دو دن ہیں اتوار والے دن آپ وظیفہ کریں وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ٹائم کا حساب رکھنا ہے مغریب سے پہلے کر سکتے ہیں مغریب کے بعد کر سکتے ہیں تحجد میں کر سکتے ہیں فجر میں کر سکتے ہیں عشاء میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وظیفہ ہے ایک بات یاد رکھیں وظیفوں کی اپنی ایک طاقت ہے اپنی ایک رحمت ہے ڈاکٹروں کے پاس پہ چلے جائیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میڈیسن کر رہے ہیں اللہ سے دعا کریں کسی کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے ہم دعا کریں آپ اللہ پہ توقع رکھیں میں بھی یہ کہتی ہوں کسی کے پاس جانے سے بہتر ہے آپ اپنی رب پہ توقع کریں وظیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ وظیفوں سے اللہ کے ذکروں ذکرہات سے تو ولی بندہ بن جاتا ہے اللہ پاک نے کہا تھا میرے بندے نرم نرم بستروں کے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کیا کریں گے تو آج وہی وقت ہے اللہ کے ہم بندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی کے گھر بنائے اور مٹی کے گھر توڑ دئے تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی پیاری پیاری اسی باتیں ہوتی ہیں جس کے آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے نا ان چیزوں کے لئے تو وظیفہ یہ ہے اتوار والے دن آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے پیر والے دن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر دو اس وظیفے کا جو ذکر ہے وہ میں آپ کو بتایا کہ یا رحیم کا ذکر آپ نے کرنا ہے یا رحمان یا رحیم دونوں میں سے آپ کوئی بھی لفظ کا مطلب کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اب آپ نے کہا کرنا ہے اتر لے لینا ہے خوشبو لے لینی ہے آپ نے خوشبو لے لینی ہے خوشبو کے اوپر ہی دم کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے خوشبو لے گئے اس کے اوپر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد انجیکشن ہی ہوتا سرینج اس میں سے نکال کے وہ پرفیوم کے اندر ڈال دیں یا تو آپ وہ پرفیوم گفٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ لگائیں گے میں کہتی ہوں ایک دفعہ بس خوشبو سونگنے کے دیر ہے وہ آپ کی طرف دیواناوار بھاگتے چلیائیں گے نمبر دو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آکے دروشیف کے ساتھ دم کرنا ہے اتر کے اوپر اتر کے اوپر ٹھیک ہے نا اسینشل آئل جن سے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے دم کر کے تو وہ سرینج ہوتی ہے انجیکشن انجیکشن سے آپ نے اس اتر کو بھر کے نا تو آپ نے جو پرفیومز ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ آپ ڈال دیجئے گا پرفیوم کے اوپر جب آپ ڈھکن ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے وہاں سے آپ انجیکشن کے ذریعے بھی آپ اس کے اندر انڈر کر سکتے ہیں پرفیوم وہی لئے اس کے اندر وہ انڈر والا مطلب بھی سسٹم ہو اکثر آج کل تو ایسے ایکسپینسیب بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اوپر اس کا کیپ کھولو تو وہ اوپن نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر آپ آرام سے اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے وہ اگر گفٹ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو وہ ان کو دے دیں تو دیکھے گا وہ آپ سے بولنا چاہے کسی مقصد کے لئے آپ کے ہسپینڈ نراز ہیں آپ کے کوئی رزیز رکاری نراز ہے کوئی آپ کے چاہنے پر ہیں اچھا ایک طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے تصور بنا لیں تھوڑے دیر اس کا نام لیں اس کو یاد کریں اس کے بعد یہ وظیفہ کریں یار رحمان یار رحیم پڑھتے رہیں دونوں لفظ پڑھ لیں تو آپ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو غیبی مطلب پر دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے اس بہن کے لئے اس بہن کے لئے کیا ہے یا میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے تو یہ واپس پر پاس پلٹائیں یقین مانیں گیارہ دن بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اگر جتنی آپ کی طاقت وظیفے اثر رکھتے ہیں تب جب بھلندی ہوتی ہے آپ کی اندرہ دیکھیں میں آپ کے لئے وظیفہ کر دوں ٹھیک ہے لیکن اتنی دڑپ مجھے نہیں ہوگی جتنی دڑپ آپ کے اندر موجود ہوگی بس دڑپ سے ہی وظیفے کامیاب ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ کی دڑپ اور طاقت سے ہی وظیفوں کے اندر محبت اور غزب پیدا ہوتا ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کے لئے جونسہ ہے آپ کے جو جانے والے ہیں جو آپ کو پیار کرتے تھے آپ سے دور ہو گئے وہ واپس آ جائیں گے چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے یہ ضرور کیجئے گا اور ہو سکے اگر ہم کو تفہ میں دے سکتے ہیں تو پرفیوم میں استعمال کروان انشاءاللہ آپ کی مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ استخیرہ کروان جاتے ہیں ہمارے چینل پر آئیں